مختی صاحب تنگیر بات کر رہا ہوں مجھے آج سے پوچھنا تھا کہ یہ صاحب فرض نماز جو ہوتی ہے وہ اندھیرے میں پار سکتے ہیں دیکھئے معاملہ فرض واجب سنت نفل کا نہیں ہے اصل چیز اندھیرے کی مقدار ہے اگر تو اتنا شدید اندھیرہ ہے کہ جس سے انسان کو وحشت پیدا ہوتی ہے یعنی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینا اگر اتنے اندھیرے میں چاہے وہ فرض پڑے واجب پڑے نفل پڑے سنت پڑے مکروع تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے گناہگار ہوگا اور اگر ڈیم لائٹ کے ساتھ پڑی ہلکی لائٹ کر کے کہ ہلکا اندھیرہ چیزیں معنوس نظر آ رہی ہیں جس سے باہر کی روشنی اندر آ رہی ہوتی ہے اندر کی لائٹ آپ نے پوری بجا دی لیکن اس میں آپ کو کمرے کی چیزیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں واضح نہیں تھوڑی ہلکی نظر آ رہی ہیں لیکن بہرحال اس سے وحشت نہیں اور دل نہیں گھبرارا تو ایسے نماز پڑھنا اگر خشوع خضو کے لئے ہو تو مستحب ہوتا ہے اور خشوع خضو کے لئے نہ ہو ویسے انسان سستی کر کے کھڑا ہوا ہے تو بھی مکروع تنظیحی ہوگا کہ مکروع تنظیحی گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے پسند نہیں کیا کہ آپ کا دل خشوع خضو بھی نہیں ہے بلکہ یہ اندھیرہ ہو سکتا ہے خشوع خضو کے راہ میں رکاوٹ ہو کہ جیسے بہن اگر ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنے تو آپ خوف کہ کچھ شپکری نہ آ جائے چوانا آ جائے لال بیگ نہ چڑ جائے اور وسی کھٹکے پر ان کو جنات کے احساس شروع ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی بہن ایسی ڈیم لائٹ میں نماز پڑھیں گے تو یہ تو خشوع خضو کے راہ میں رکاوٹ ہے تو ایسی صورت میں مکروع تنظیحی بنے گا تو اس لئے اپنی حالت کو دیکھ لیں اگر کوئی لائٹ کو ہلکا کرے نماز پڑھتا ہے اور اس کا خشوع خضو بڑھتا ہے تو پھر تو اندھیرے اتنے ہلکے اندھیرے میں نماز پڑھنا افضل اور مستقی